بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے صورتحال بہت جلدی سے کروٹیں لے رہی ہے بہت جلدی سے پلٹ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے پوسٹ الیکشن سینیریو ہر لمحے بدل رہا ہے مولانا فضل رمان صاحب نے ایک بہت ہی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس یہ معمولی پریس کانفرنس نہیں ہے مولانا صاحب کی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات میرے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں عمران خان سے بھی سلو ہو سکتی ہے ایک شرط پر مولانا صاحب نے کیا کہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے الیکشن کے نتائج مسترد کر دی ہیں مولانا صاحب بہت غصے میں ہیں یہ میں آپ کو الیکشن کے فوراں بعد دوسرے دن بتا چکا ہوں جو میرے ویورز ہیں الحمدللہ میری ایک ایک نیوز سچی ثابت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرلی چھوڑنا میری تربیت میں نہیں ہے شرلی چھوڑنا میں انسانیت کے خلاف سمجھتا ہوں ویڈیو لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے اس کو دس دفعہ کنفرم کرتا ہوں الحمدللہ آج آپ کے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ مجھے دن رات پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی یہ فون آ رہے ہیں کہ جناب نکمی صاحب ویڈیو کیوں نہیں آئی کیونکہ ہم نے سچی خبر دیکھنی ہو تو آپ کا چینل دیکھتے ہیں اور اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کا میں بہت ہی وہم کی حد تک احتیاط کرتا ہوں کیونکہ یہ خبر پہنچانا یہ ساری چیزیں آپ تب عبادت کے زمرے میں آتی ہیں کہ جب آپ انسان بن کے پہنچائیں شیطان بن کے نہ پہنچائیں بس یہی بات ہے مولانا صاحب کے یہ میں نے مولانا صاحب کے بہت قریبی ذرائع سے میں نے بات کی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ مولانا صاحب کو لاہور میں بھی دعوت دی گئی لاہور میں بھی نہیں گئے ابھی تک ان کے ساتھ نہیں آئیں گے بہت بڑی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے انہوں نے کن کن کے ساتھ اتحاد بنانا ہے میری ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جناب اور ادھر سے نور لیک میں بھی ایک سوگ کا سا سماہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتا ہوں آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے سپریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے کہ ویڈیو کب آئے گی اور ساتھ ہی ہمارے وارٹر پراجٹس لگ رہے ہیں الحمدللہ سما الحمدللہ کہ آپ کس طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے اور یہ اب کی بار جو پچیس سے تیس ہم وارٹر پراجٹس لگا رہے ہیں یہ جناب مساجد کے قریب لگائیں گے یہ میرے وہ ویورز ہیں میرے دوست ہیں جو میرے ہم آپس میں ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے محبت اور احترام کا رشتہ ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف نہیں دیتا ہمیں کوئی حکومت نہیں دیتی ہم کوئی اس طریقہ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسمیشن نہیں کرتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں تو نمازی بھی وہ پانی پییں گے بھائی رفض کریں گے روزہ دار رمضان شریف آ رہا ہے یہ یاد رکھے گا پچیس سے تیس ابھی بہت ہی سپیڈ کے ساتھ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں پچیس سے تیس پراجٹس لگانے ہیں جو مساجد کے ساتھ کمیونٹی بھی استعمال کریں مساجد بھی استعمال کریں روزہ دار نمازی بھی مولانا صاحب نے بہت ہی دبنگ قسم کی پریس کانفرس کی ہے ابھی کچھ دیر پہلے مولانا صاحب نے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کا حصہ ہم نہیں بان رہے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نہ تو پیپلز پارٹی کے اور نہ ہی نون لیگ کے تابدار ہیں ہم ان کے تابدار نہیں ہیں ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہم مدیریازم کو ووٹ نہیں دیں گے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اسمبلی میں ہم اپوزیشن میں تجاج کے ساتھ جائیں گے اور ساتھ یہ تجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہا اب فیصلے ایوان میں نہیں اب میدان میں ہوں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے اختر مینگل سے بھی رابطہ کیا انہوں نے محمود خانہ چکزائی سے بھی رابطہ کیا انہوں نے بلوچستان کی اور جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ادھر سے جی ڈی اے بھی سڑکوں پر بیٹھی ہے بہت ساری چیزیں مجھے کل ایک سابق ایم بی اے صاحب نے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں جی ٹی روڈ سے کہیں جا رہا ہوں موٹر وے بند ہے ٹھیک ہے نا اور میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جی اتجاج ہو رہا ہے ہر جگہ پر بلوچستان میں بھی اتجاج ہو رہا ہے یہاں پہ مولانا صاحب کی جماعت بھی اتجاج پہ بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں جناب کے ایسی ایسی جگہیں کہ جہاں پر پولیس کو اٹھا لیا گیا یرغمال بنایا گیا دو دو تین تین دنوں تک ان سے کہا گیا کہ گولی مار دیں گے اگر آپ لوگ نکلے اور آپ نے جمعیت کو وارڈ دیے یہ خیر مولانا صاحب کے آج کے تحفظات نہیں ہیں وہ بہت پہلے بھی یہ ان کو بتاتے رہے کہتے ہیں ہم بتاتے رہے ہم ان کو کہتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو پھر نو وائی کا بیانیاں تو دفن ہو گیا میں نے آپ کو کال بھی بتایا تھا کہ کتنے لوگ ہیں علی افضل سائی ہوں چاہے وہ ان کے داماد چیف جستے صاحب لاہور آئی کورڈ کے یا دوسرے وہ فیصل آباد سے لوگ ہوں دوسرے لوگ عصد محمود یا علی امین گنڈپور کتنے لوگوں پر نو مائی کے ایف آئی آر آپ اگر لسٹ نکالیں آپ کو ایک لمبی لسٹ لگے گی آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ نو مائی والے مجرم وہ الیکشن جیت گئے اب مولانا صاحب نے بھی بلکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ قوم غداروں کے ساتھ ہے پھر اگر جن کو آپ نے غدار کہا تو پھر قوم تو غداروں کے ساتھ ہے پھر نو مائی بیانیاں تو دفن ہوگیا بات تو بالکل ٹھیک ہے انہوں نے ساتھ ہی نواز شریف صاحب کو اپوزیشن میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی شواز شریف کو نہیں دی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نواز شریف کو کہا ہے کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں اچھا اب ساتھ ہی مولانا صاحب نے کہا کہ پشاور میں مولانا صاحب سے ایک سوال ہوا کہ جی فلاں جگہ پہ کوئٹا میں دو افغانی شہری تھے الیکشن میں وہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ پشاور میں ایک امیدوار تھے جو کہ چوتھے پانچوے نمبر پر تھے اور وہ افغانی شہری تھے اور وہ الیکشن جیت گئے اب ان کو کریں چیلنج مولانا صاحب کو کہ یہ افغانی شہری نہیں ہو نا کہہ وہ خاص افغانی شہری ہیں اور وہ الیکشن جیت گئے یہ بہت ساری باتیں ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست چھوڑ دے تو ہمارے سر کا تاج ہے لیکن اگر وہ سیاست کرتی رہے گی تو اس کو جواب بھی ہم سیاست میں دیں گے اب اگر یہ تحریک چلتی ہے لیکن سب سے میرے لیے جو موسٹ امپارٹنڈ نقطہ تھا مولانا فضرمان صاحب کی پریس کانفرنس کا تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ جی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر کیا آپ اکٹھے تحریک چلا سکتے ہیں مولانا صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب میرے لیے معمولی نہیں ہے آپ کے لیے بھی معمولی نہیں ہوگا مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ یعنی کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی جسموں کا جھگڑا نہیں ہے ہمارا دماغوں کا جھگڑا ہے اور وہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گا یعنی اگر ان کے دماغ ٹھیک ہو جائیں تو وہ جھگڑا بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ عام بیان تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا کہ وہ بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اب ہر بات پہ تو اختلاف نہیں ہو سکتا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اب ذرا ڈارٹس ملائیں عمران خان کی بات نکلی دو دن پہلے کہ جی ہم نون لیگ سے بھی اتحاد نہیں کریں گے ہم پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد نہیں کریں گے ایم کی ایم سے بھی اتحاد نہیں کریں گے باقی کسی بھی جماعت سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے اب آپ کو سمجھ تو بہت ساری آگے آ رہی ہوگی اب تنقید بھی شیر افضل مروض پیپلز پارٹی پہ کر رہا ہے نون لیگ پہ کر رہا ہے مولانا کی جماعت پہ نہیں کر رہا اب یہ مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ ہمارا جگڑا جسم کو تحین دماغوں کا ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ یہ جب الیکشن ہوا تو پھر یوتھیوں نے مولانا فضرمان پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی اب آپ کو سمجھ آگے ہوگی حالانکہ علی امین گرنپور مولانا فضرمان کے مقابلے میں وہاں جیتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ سوشل میڈیا پارٹی پہ تنقید کی انہوں نے جناب نون لیگ پہ بھرپور تنقید کی مولانا صاحب پہ اس طرح کی تنقید نہیں کی جس طرح سے وہ پہلے کرتے تھے اب اس کے بعد بھی نہیں ہوئی اور عمران خان کا بیان بھی اور آج مولانا صاحب کا بیان بھی اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مجلس عاملہ کا فیصلہ ہے مولانا فضرمان صاحب نے کہا اور ہم نے اس کو مسترد کیا ہے اب اس کے بعد ابھی تو یہ اتجاج کے ساتھ اسمبلی میں جائیں گے لیکن تحریک بھی چلائیں گے اب انہوں نے اور بھی اناؤسمنٹ کی ہیں کہ بائیس، تیس، پچیس، ستائیس، فروری، تین مارچ، پانچ مارچ تک مختلف جگہوں پر ان کی مجلس عاملہ کے اجلاس ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر پہ مجلس عمومی ہے ان کی وہ اس سے بھی بڑا پلیٹ فارم ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اسمبلی میں جانا یا نہیں جانا اور اگر اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا اور یہ سڑکوں پر آگئے اور اور بھی ان کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ آگئے اور تحریک انصاف بھی آگئے یہ بڑی بات ہوگی میں اچھا معاملات ہر جگہ پہ گھڑ بڑھ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مولانا صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ میں نے تین دن پہلے بتا دیا تھا الیکشن ہوا اس سے اگلے دن میری ویڈیو کی تاریخ دیکھ لیں اس سے اگلے دن میں آپ کو بتایا یہاں دوسری طرف بھی بڑا مسئلہ خراب ہے آج وہ ان کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا اور جناب اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور میں پھڑا پڑ گیا علی امین گنڈاپور اور اسد کیسر آپس میں لڑ پڑے علی امین گنڈاپور جیسے ان کو سارے گنڈاپور کہتے ہیں اپنے لوگ بھی ان کو گنڈا کہتے ہیں اسد کیسر نے کہا اسد کیسر کا اپنا بھائی بھی بدریالہ کا امیدوار تھا تو اس وجہ سے عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا اب وہاں پھڑا پڑ گیا وہ کہتا ہے کہ جناب اس پہ دہشتگردی کے الزامات ہیں اس پر اس کی فوٹوز شراب کی بوتلوں کے ساتھ ہیں اس کی فوٹوز اس کے بیانات خواتین کے خلاف ہیں اس کے بہت سارے متنازعہ اس کی ایک وہ ہے سوشل میڈیا پہ پچھلے جب سے یہ اعلان ہوا تو اس وجہ سے یہ بہت غلط فیصلہ ہے ادھر آتف خان نے بھی سنا ہے بہت اتجاد کیا اس فیصلے پر علی امین گڑنپور نے اسد کیسر پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور ان کو دھکے دے کے نکال دیا معاملات ادھر بھی خراب ہیں معاملات کی طرح مون لیگ والی سائٹ پہ بڑے خراب ہیں اور وہ معاملات اس لیے خراب ہیں میں آپ کو یہ ناصر بڑھ صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ ناصر بڑھ تو آپ کو پتہ ہے ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا ناصر بڑھ صاحب کو ٹکٹ نہ ملنا جوید لطیف کا ہار جانا تلال چودری کو ٹکٹ نہ ملنا آپ کو پتہ تو چل جانا چاہیے کہ نواز شریف صاحب یہ ساری ساری جو پلاننگ ہوئی ہے یہ کس کے گرد گھیرہ تنگ ہوئے ظاہر ہے یہ نواز شریف کے گرد گھیرہ تنگ ہوئے جہانسہ بڑا عجیب سا جہانسہ تھا کہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ مانگے گئے ہیں اور اخباروں میں اشتہار بھی ایسے دیئے گئے ہیں ایسے اشتہار کے لگتا ہی نہیں تھا اشتہار اشتہار والوں نے پیڈ کانٹنٹ لکھا ہی نہیں یوں جیسے خبر چلائی جا رہی ہو نواز شریف وزیر آزم سارے کے سارے اخبارات جنگ ایکسپریس دنیا بڑے سارے بڑے بڑے اخبارات ڈان ٹھیک ہوگی نیوز سارے بڑے جتنے بھی انگلیش کے یا اردو کے اخبارات نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف وزیر آزم جب سارا الیکشن ہو گیا اور جناب جب نواز شریف کے نام پہ جتنے بھی وارڈ پڑھنے تھے وہ پڑ گئے اس کے بعد ایک نئی صورت کے حال ڈیویلپ ہو گئی ناصر بڑھ صاحب لکھتے ہیں کہ آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی ہی میں نہیں کہہ رہا آپ کے اپنے نون لیگی کہہ رہے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں اب یہ ذرہ دیکھئے گا سائی ان کے ٹویٹ کی لینگویج کو دیکھیں میاں جعوید لطیف صاحب کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کے بیانیے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم زیادتیوں ناانصافیوں کا بدلہ نہ چکا سکے ہم آپ کی ملک اور قوم سے محبت خدمت اور وفاؤں کے مقروض ہیں آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آیا مگر ہم نے ضائع کر دیا شاید ہم با حیثیت قوم احسان فراموش ہے یہ میاں جعوید لطیف صاحب کا ٹویٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ پوسٹ ایکسپر اب بہت سارے کچھ ذرہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیہ تو یہ ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب تین سال ہوں گے اور پھر بلاول بھٹو صاحب دو سال ہوں گے بتایا اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ نیگیٹیو امپریشن جائے گا ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کرزہ نہ دے ہو سکتا ہے اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح ہے پھر تو بڑی کل میں دیکھ رہا تھا رانہ سناولہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی تک تو یہ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب وزیر آدم ہوں گے اور جب آپ الیکشن کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ آپ تو شباز شریف صاحب ہوں گے ادھر سے مریم نواز ہوں گی وزیر آلہ اور ادھر آپ نے شباز شریف کو کہہ دیا ابھی تک تو جس سے بھی ہم نے پوچھا آپ نے اپنا بھی اور آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی کوئی نہیں ہماری پہلی آپشن بھی نواز شریف دوسری بھی تیسری بھی جب انکر نے یہ سوال کیا رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے بالکل کہا تھا لیکن اگر ٹو تھرڈ مجارٹی ہوتی نواز شریف صاحب کا اپنا موقف ہے کہ اگر آپ نے سخت فیصلے کرنے ہیں تو آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی یا کم از کم واضح اکثریت ہو اگر وہ واضح اکثریت ہوتی تو نواز شریف صاحب ہوتے اب چونکہ واضح اکثریت نہیں ہے تو پھر آپ اس صورتحال میں کہ جب اتحادیوں والی حکومت بنے تو اس کو صرف شباز شریف سماغ سکتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے دو مطلب ہے نا اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس واضح اکثریت نہ ہو تب تک آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے اگر میں غلط سمجھاؤں تو آپ میری اصلاح فرما دیجئے گا ٹھیک ہے نا آپ کے پاس اگر واضح اکثریت نہیں ہے تو پھر آپ معیشت آپ ویسے ہی گوڑی گوڑی کا کھیل کھیلتے نہیں آپ ویسے ہی حکومت کرتے نہیں آپ لیکن آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلے مشکل کرنا پڑتے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی اپنی ایک واحد سنگل جماعت کی واضح اکثریت ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ اگر واضح اکثریت نہیں ہے کل کو جو بھی ان کے ساتھ کسی بھی معاملے پر ٹکرائے گا وہ نہیں ٹکرائے سکتا کیونکہ انہوں نے کسی ایک کو اشارہ کیا وہ ادھر چلا جائے گا اور حکومت دھرام سے گرے گی تو فائدہ کوئی نہیں ہے اب سمجھ آگئی آپ کو سمجھ بہت آگئی ہوگی سمجھ ہر کسی کو آگئی ہے ٹھیک تو پھر ایسے معاملات میں ایسے حالات میں تو پھر نور لیگ کا حکومت وفاق میں لینا تو نور لیگ کے اپنے ووٹر سپورٹرز اور رہنما کہہ رہے ہیں کہ نور لیگ کو فردر کمزور کرنے اور الٹیمیٹلی اسے دفن کرنے اس کی سیاست کو اور اس کی سیاسی تابوت میں آخری کیل چھوکنے کے مترادف ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو بسان رہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ